اپیکس کمیٹی کی اندرونی کہانی باہر آگئی آئی جی سن نے سٹریٹ کرائمز پر کابو نہ پانے کا اعتراف کر لیا آئی جی سن کی بریفنگ اور اس پر لوگوں کی مسکراہت جمعیرات کو ہونے والی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلی سن اپنے چند وزرہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کے ساتھ یہ پوچھنے میں ناکام رہے کہ آخر کیوں لیکن آئی جی سن غلام نبی میمن کے کہنے پر کہ ان کی نگرانی میں محکمہ پولیس سٹریٹ کرائمز پر کابو پانے میں ناکام ہونے کے بجائے خاموشی اختیار کیے رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کے بجائے اعتراف کیا کہ سٹریٹ کرائمز موبائل فون اور گاڑیوں کی چوری کے گراف میں سال دو ہزار اکیس کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سٹریٹ کرائمز میں سات اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے موبائل فون چھیننے کی وارداتوں میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور کاریں چھیننے کے گراف میں زبردست اضافہ پینتیس اشاریہ سنتیس فیصد ہوا ہے تاہم اپنی بریفنگ کے دوران سپریم کمیٹی نے بتایا کہ مقابلوں میں ایک سو انتیس مشتبہ مجرم مارے گئے اور ایک ازار سنتالیس مشتبہ مجرم زخمی ہوئے ہیں آئی جی میمن نے دیگر جرائم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی تسلی بخش ہے اس دوران اپیکس کمیٹی میں موجود تمام لوگ مسکرا رہے تھے